ملک میں کرونا سے مزید 113 مریض چلبہ سے مجموعی امواد 1916 ہو گئیں 3084 نئے کیسز ریپورٹ شرح 7.19 ریکارڈ کوئٹا میں لوگ ڈاؤن کے خلاف تاجر برادری کا احتجاج حکومتی نوائندوں سے آج دو بجے مذاکرات ہوں گے وزیرالہ ہاؤس جانے والے راستے بند پولیس اور ایف سی اہلکار تائنات ترجمان ملوچستان حکومت کہتے ہیں کسی صورت بازار کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے کرونا لوگ ڈاؤن مارکٹیں بند سڑکوں پر سناٹا تاجر برادری کا وزیرالہ اور گورنر سن سے سیکیورٹی فرہم کرنے کا مطالبہ کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز کہتے ہیں گزشتہ برہ سے لوگ ڈاؤن میں چوری ڈکیتیاں ہوئی تھیں ہیدر آباد میں لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی پر دس ریسٹورنٹس اور فاس فوڈ پوائنٹ تاہک میں ثانی سیل بلتان میں چھ گرفتار اکیس کی خلاف مقدمات درج چھبیس کاروباری مراکز اور دو ریسٹورنٹس سیل کر دیئے گئے دو لاکھ تیہتر ہزار جرمانہ آئے امریکی دارے نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کو بارہ سے پندھر سال تک کے بچوں پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی انگامی بنیادوں پر ویکسین کی منظوری کا مقصد امریکی سکول کھلنے سے پہلے میڈل کلاس کے طلبہ کو ویکسین کی فرہمی ہے ماہرین کے مطابق بچوں کو ویکسین سے متاثرین میں نمائع کمی واقع ہوگی فلسطین میں اسرائیلی بربریت جاری بیت المقدس کے بعد غزہ میں وحشیانہ بمباری خواتین اور نو بچوں سمیت بیس فلسطینی شہید اور متعدد زخمی حماس کا کمانڈر بھی شہید مسجد الاقصہ کے اہاتے میں نحت فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ آسو گیز شیلنگ اور وارٹر کینن کا استعمال سات سو سے زائد فلسطینی زخمی گرفتاری کے وقت مسکرانے والی فلسطینی لڑکی مریم کی ویڈیو وائرل ہو گئے شہباز شریف آج فلسطین کے صفارت خانے جائیں گے مسجد اقصہ اور فلسطینی علاقوں پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں کی مضمت اور فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کریں گے شہباز شریف ممتاز حریت رہنما اشرف سہرائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجلاس میں شریک ہوں گے لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا بیان نون لیگ کے آزاد جمعہ کشمی کے لیے پارلیمنٹری بورٹ کا اجلاس بھی آج ہوگا تنخواہ دار تو کچھ گزارہ کر سکتے ہیں مگر لوگ ڈاؤن کے دوران دہاری دار کے گزارے کے لیے کیا پولیسی بنائے عمران خان غریبوں پر رحم کریں صرف ایک سال میں بیکری اشیاء کی قیمتوں میں انیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے چیئرمنٹری بیورس پارٹی بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو عوام دشمن قرار دے دیا کہا نتیہ گلی میں عید کی چھٹیاں منانے والے وزیراعظم کو علم ہی نہیں کہ وہ ملک کی گلی کوچوں میں تبدیلی کے سنامی سے قیامت برپا کر چکے شریف خاندان کے لیے نئی مشکل حکومت کا ہدیبیا پیپر میلز کیس کی نئے سریسے تفتیش کا فیصلہ نیپ کا مرکزی ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ وزیراعظم کی شہزاد اکبر کو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت فواد چوہدری کہتے ہیں ہدیبیا کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم صلاح ہے کہ اس کو انجام تک پہنچانا نہائیت اہم ہے ہدیبیا ریفرنس کو عدالت ختم کر چکی ہے عمران خان نے تسلیم کیا شہباز شریف کے خلاف کیسز جھوٹے تھے مریم اورنگزیب کا رد عمل کہا اب ڈرامے بند کریں عوام کے صبر کو مزید مت للکاریں مہنگائی بے روزگاری معاشی تباہی پر توجہ دیں احسن اقبال کہتے ہیں حکومت اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کیسز لاتی ہے پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایوریس کو سر کر لیا شہروز کو پاکستان کا کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاد حاصل ہے سترہ سال کی عمر میں براڈ پیک پر قومی پرچم لہرا چکے ہیں انیس سالہ شہروز کاشف نے آج سب ماؤنٹ ایوریس کو سر کیا اور دوسروں کے کام آئیں زندگیاں بچائیں خون کے احتیاط میں نمائی کمیت ہیلسیمیا مریضوں کی جان پر بنائی صورتحال بدستور سنگین بول نیوز بے قصوں کی آواز بن گیا